ابھی پوری دنیا کے ریسرچ ایک بات اور کہہ رہے ہیں کہ مانا کہ بی ڈی سیگر شراب پولیشن ہیوی سالٹ انٹیک ہیوی کیفین انٹیک ان سب سے کینسر ہوتا ہے موٹا پاس سے بھی کینسر ہوتا ہے جنیٹیک لی کینسر ہوتا ہے کینسر کیوں ہوتا ہے ایک بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں آج صبح صبح اور یہ پہلی بار کہہ رہا ہوں کینسر کے جہاں دوسرے کارن ہے وہاں ایک کارن ہے ایمینیٹی کمجور پڑ گئی اس کو بولتے ہیں روگ پرتیرودھک شمتہ گھٹنا ہندی میں ایمینیٹی کمجور پڑنے سے اور وہ ایمینیٹی پوری بوڑی کی ہوتی ہے ایک ایک سیل سے لے کر کہ پوری بوڑی کی اب دیکھو آپ نے دیکھا کچھ کھلاڑیوں کو کینسر ہو رہا ہے کچھ ایکٹریس کو کینسر ہو رہا ہے کچھ نیتاؤں کو دیکھنے میں ایک دم ہٹے گھٹے ہیں بوڑی بیلڈر ہیں پوری مسل سے لیکن مسل والے کو بھی کیا ہو رہا ہے کنسر اس کے مسل تو اچھے ہیں پوری بوڑی کی ایمینیٹی اچھی نہیں ہے تو ایمینیٹی جس بھی آرگن کی ویک ہوگی لیور کی کڈنی کی سپرین کی انٹسٹین کی پینکریاز کی ہارٹ کی لنگ کی برین کی جہاں الگ الگ آرگنز کی الگ الگ سیلز کی ایک الگ ایمینیٹی ہے وہ ایمینیٹی بھی کو ہونے سے کینسر ہو جاتا ہے جو گلوئے کھائے گا اس کو زندگی میں کبھی کینسر نہیں ہوگا ایک دم گارنٹیڈ بات ہے کیونکہ ہونے کے بعد بھی ہم ختم کر دیتے ہیں دیکھو ایمینیٹی کو بشٹپ کرنے کے لیے انہینس کرنے کے لیے ایمینیٹی انہینسر یہ گلوئے ہے اور اس لیے میں کہتا ہوں کینسر سے بچنا ہے یہ بہت بڑی بات ہے دیکھو پہلے تو گھر گھر میں بلڈ پیشر ہوا شوگر ہوئی موٹا پا ہوا گیس کفز ایسی ڈی ٹی کی بیماری بھی گھر گھر میں سٹریس اور ڈپریسن ہوا ہے ہاں اب گھریلو روگ بھی تو ہوگے نا یہ کینسر بھی آج کل گھریلو روگ ہوتا جا رہا ہے بی پی سوگر سٹریس اوبیسیٹی گیس کفز اندرہ ڈپریسن کے بعد کینسر یہ لائف سٹیل ڈیجیز ہوتا جا رہا ہے لائف سٹیل ڈیجیز اور کینسر سے کوئی بچا سکتا ہے تو گلو ہی بچا سکتی ہے اس لیے اب پتنجلی آرگے کیندر پتنجلی چکت سال ہے پتنجلی میگا سٹورس کا مہتو اس لیے بڑھ گیا ہے کیونکہ اس سواسو کروڑ کے بھارت کو سوست رکھنے کا یہ دی کوئی بڑا کیندر ہوگا تو آپ کے پتنجلی کیندر ہی ہوں گے اور ان کی بات بڑی مہمہ ہوگی